ناظرین کے خدمت میں سلام آدھاب میں ہوں سید حاشم رزوی آپ دیکھ رہے ہیں وائیس لداخ لداخ پہاڑی ترقیاتی کانسل کرگل کے پانچویں عام انتخابات کے نتیجے میں چھپیس کانسلر کامیاب ہو کر آج سید مہدی ممرال حال میں ان سے رازداری کا حلف اٹھایا اور یہاں پہ چھپیس کانسلروں نے شرکت کی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کرگل قصبے کے نو منتخب کانسلر حاجی غلام عباس جو اس کانسل میں بہت بہترین مارجن سے کامیاب ہوئے تھے اور سب سے پہلے آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں سر اور آپ کو وائیس لداخ کی جانب سے مبارک بادی بھی پیش کرتے ہیں کیا کہیں گے اس موقع پر ہم شکریہ آگا صاحب سب سے پہلے میں وائیس لداخ کا شکریہ آدھا کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے کانچوینسی کے پورے ووٹرز کا تہہ دل سے اور ایک بار شکریہ آدھا کروں گا کہ انہوں نے مجھے ایک ریکارٹ باری اکثریت سے کامیاب کیا اور مجھے کرگل ٹاؤن کے آنے والے کانسل میں ایز ایمیمبر اور منتخب کر کے دے دیا اس کے لئے میں آپ کے ووٹرز کے لوگوں کے یہ توقعات ہے کہ آپ اس کانسل میں چونکہ کرگل ٹاؤن کے بہت سارے پروجیکٹس بہت سارے ترقیاتی امور کو انجام دینے کی ضرورت ہے تو آپ بحیثیتیں یہاں پہ اگر اس بار کانسل میں بحیثیتیں ایک چیف ایگزگیٹی کانسلر کے بطور آپ منتخب ہوتے ہیں آپ کے لوگوں کا یہ چاہت ہے تو اس سے ٹاؤن کی کرگل قصبے کی مزید ترقی ہوگی کیا سمجھتے ہیں آغاز صاحب دیکھو اگر ایز ای کانسلر ابھی میں نے جو پانچ سال یا دس سال کام کیا کرگل ٹاؤن کے لئے اگر اس بار مجھے ایز ای سی سی اگر منتخب ہوتا ہے تو تب بھی میں کام کروں گا اگر نہیں بھی ہوتا ہے تو میں کرگل ٹاؤن کے ہمارے لوگوں کے لئے جو بھی ہمارے مشکلات ہیں خاص کر جو ہمارے یہاں پہ اور ایک کرگل ڈسٹک کے یہاں پہ لوگوں کا پریشر ہے تو انشاءاللہ میں آنے والے جو ہمارے سالوں میں جو بھی ہمارے کرگل ٹاؤن کے ایشیو سے جس میں آپ کو باقی ہوئی علم ہے جس میں ہمارا خاص کر یہاں پہ واٹر سپلائی ہو یہ ہمارا سیوریج کا جو ایشیو ہے ہمارا ٹرافک کا جو ایشیو دیکنجیشن کا ہو گیا پارکنگ کا جو ایشیو انشاءاللہ ہم نے آلریڑی گورنمنٹ کا ساتھ ٹیک اپ کر کے ان چیزوں پر آلریڑی پروجیک وغیرہ سننشن ہو کے ابھی کانسنٹنسی وغیرہ کا یہ پروسس سٹارٹ ہو کے ان کا فائنل سٹیج پر پروجیک بننے جا رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں میں ہمارے کرگل ٹاؤن کے بیٹی پیکیشن ہو یا باقی چیزوں میں انشاءاللہ آہ کافی حد تک ترقی ہو جائیں گے اور جو بھی ہمارے کرگل ٹاؤن کے جو بھی ڈمان انشاءاللہ بنا پورا ہونے جائیں گے سر آپ نے اس ٹاؤن کی تعمیر ترقی کے لیے اور عوامی فلاہ و بہبودی کے لیے آپ نے جو منفیسٹو آپ نے تیار کی تھی کانسل الیکشن سے پہلے اس پہ آپ کس طرح سے اتریں گے اور آپ کی کیا ترجیحات ہوں گے پہلے آپ کس چیز کو انجام دیں گے سر سب سے پہلے تو میں ہمارا کرگل ٹاؤن میں خاص کر ایڈیوکیشن سیکٹر پر میرا فوکس ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے آہ بچوں کا جواب کا ایشو ہے جس میں ہمارے بچے جو بے روزگار ہیں تو ان کے لیے کیرر کانسلنگ وغیرہ ہو یا باقی سکل ڈولیمنٹ میں جو ان کو ٹریننگ وغیرہ آگے دینے کے لیے میں ان چیزوں کے اوپر فوکس کروں گا اس کے بعد ہمارا ہیل سیکٹر میں ہو اور اس کے اور ساتھ اس ساتھ جو ہمارے کرگل ٹاؤن کے باقی بیٹیپیکیشن ہو اور ساتھ یہ باقی جو ایشوز ہے جس میں ہمارا خاص کر میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ان پروجیکٹوں کے اوپر میں آپ نہ فوکس کروں گا اور اب ابھی بول رہے تھے کی میرا جو ہے کرگل ٹاؤن میں جب بھی کوئی ایسا ایشو نکلے گا جو کرگل ٹاؤن کے لیے ذرات ہوگا تو اسی حساب سے میں آگے یہ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ٹک اپ کروں گا اور ہمارے ڈسٹک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ بھی ٹک اپ کر کے انشاءاللہ ان چیزوں کو میں پورا کرنے کے کوشش کروں گا سردکو میں ملتا ہے اے جے پروری 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 کے اوپر میں اپنا زیادہ بروسہ نہیں رکھتا ہوں تو اگر پروری پروری ملتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر نہیں بھی ملا میں اپنے سب سے میں نے کرگل ٹاؤن کے لوگوں کا دس سال میں میں نے ختمت کیا ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی لوگوں نے مجھے بروسہ کر کے باری ایک سرد سے کامیاب کیا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے لوگوں کے امید پر دن رات اترنے کے کوشش کروں گا شکریہ حاجی صاحب تو یہ ہیں ٹاؤن کرگل قضبے کے کاؤنسلر حاجی جن کا کہنا ہے کہ اگر انہیں سی سی کا عہدہ ملتا ہے تب بھی اس ٹاؤن کی تعمیر ترقی کے لیے کام کریں گے اگر نہیں ملتا ہے تب بھی بحیثیتی کاؤنسلر لوگوں کے ختمات انجام دیتے رہیں گے سجاد صاحب کو سب سے پہلے وائزب لداخ کی جانب سے آپ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں آج اوت سرمنی ہے آج تقریب حلق برداری اور آپ نے ابھی ابھی اس سید مہدی مہمول حال میں حلف لے کے آئے ہیں سر لداخ پہاڑی ترقیاتی کاؤنسل تشکیل ہو کے چار سال مکمل ہو چکے ہیں اور یہ کاؤنسل پانچوں سال ہے سر آپ عوامی توقعات پر اترنے کے لیے آپ کس قسم کے آپ کوششیں کریں گے اور کس قسم کے جدوجہت کریں گے جو جو سابقہ روایہ تھے انہیں ختم کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ بہت شکریہ آغا سب تو آپ کا سوال تھا کہ پہلے کاؤنسلرز توقعات پر نہیں اتر پائی ہیں دیکھئے ہر انسان جو بھی فیلڈ میں آتا ہے اپنے حساب سے کام کرتا ہے ڈیفنیٹلی ہر ایک نے کام کیا ہوگا اپنے لیول پر کام کیا ہوگا اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا بیکس مجھے زیادہ نہیں بتاؤں ان کے بارے میں انہوں نے کیا 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 نہیں کیا لیکن جہاں تک میری اپنی سوالیں میں یہ بتا سکتا ہوں ایک خلوص دل کے ساتھ ہم لوگ اس فیلڈ میں آئے ہیں تاکہ جیسے آپ نے بتایا ایک ڈسکرمنیشن ہوتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ٹائپ کا ڈسکرمنیشن نہ ہو ابھی تک الیکشن تک ٹھیک تھا کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہے کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرتا ہے لیکن الیکشن ختم ہونے کے بعد پورا کنسچنسی آپ کے ہاتھ میں اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے مجھے ووڈ دیا اس نے نہیں دیا یہ فلان پارٹی کا ہے فستان پارٹی کا ہے میری طرف سے انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا میرا ایک چیز واضح رہے گا کہ میں ہر انسان پر فوکس کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ سب نے ہمیں منڈیٹ دیا ہے سب نے ہمیں سپورٹ کیا ہے کسی نے ووڈ تو کسی نے دعا دی ہے تو ہم چاہتے ہیں ہر انسان کا سپورٹ کریں خاص کر جو اور ڈانٹ روڈن ہمارا طبقہ ہے جو غریب طبقہ ہے جن تک جن کی آواز کہیں پہنچ نہیں پاتے میں چاہتا ہوں ان تک پہنچ کے ان کی مدد کر پاؤں اور باقی میں اپنا منیفیسٹو میں نے لائے تھا منظرہ آپ پہ لائے تھا وہ وربلی اکثر ڈسکشنز میں آیا تھا میرا منیفیسٹو تو انشاءاللہ میری فوکس رہے گا ہر چیز پہ کام کرنے کی کوشش کروں اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں توفیق دیں کہ ہم ہر مقصد کو جو ہم لے کے آئے تھے مقصد کو پورا کر پائیں شکریہ سر آہ نیشنل کانفرنز اور کانگریس کے جو مخلوط حکومت بننے جا رہے ہیں جیسا کی کل آہ یہ جو کارڈینیشن کمیٹی ہے ان کے میٹنگ میں بھی یہ توے پایا کی نیشنل کانفرنز اور کانگریس مشتر کا طور پر باری باری ڈائیس سال حکومت کریں گے تو اس کالیشن میں آپ کا پوزیشن کہاں ہوگا دیکھیں مجھے ابھی کچھ نہیں پتا کی میرے پوزیشن کیا ہے صرف مجھے اتنا پتا ہے کہ میں کانسلر بن گیا ہوں آج فارملی تو از ایک کانسلر میں اپنے کانسٹوینسی کا خاص کر ٹھیک ہے اگر مجھے موقع دیا جاتا ہے پوزیشن دیا جاتا ہے کسی پورٹفولیو کی تحت کوئی پورٹفولیو دیا جاتا ہے تو دیفنیٹلی میں اس پورٹفولیو کو جسٹفائی کرنے کی کوشش کروں گا لیکن از ایک کانسلر میں اپنے کانسٹوینسی کا ٹوٹل خدمت کرنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کی کنفائنڈ نہ رہوں آؤٹ اف دو بوکس نکل کے بھی جو مجھ سے ہو سکتا ہے ٹی ایس جی لیول پہ جو مجھ سے ہو سکتا ہے ڈسٹرک لیول پہ کام ہو وہ میں کرنے کی ضرور کوشش کروں گا سر ہمارے جو ٹی ایس جی شعبوں میں آپ کی طرف سے کس قسم کی کوششیں ہوں گے ان کو اوبارنے کے بلکل دیکھیں ایڈوکیشن کو لے کے ہمیں کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سب سے پہلے تو ہمیں ایڈوکیشنل ماحول کرنے کی ضرورت ہے آپ نے خود دیکھا ہوگا ہمارے پاس گورنمنٹ سکول سے انفرسٹرکچر ہے کچھ لیول تک لیکن انفرچنیٹلی اہمیت نہیں ہے پہلے ہمیں ایڈوکیشن کی ایمپورٹنس کو لوگوں کو پہچانا ہوگا کی وہ لوگ ایڈوکیشن کی ایمپورٹنس کو پہچان پائیں ایڈوکیشنل آورنیس پروگرامز کرنے کی ضرورت ہے اور ایڈوکیشن سیکٹر میں بہت سارے انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے خاص کر گورنمنٹ سکول کو لے کے آپ نے دیکھا ہوگا انفرسٹرکچر ٹوٹلی خراب ہوتے ہیں اکثر کیسز میں ان کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور جیسے آپ ٹوریزم کی باتیں کر رہے ہو تو ٹوریزم میں میں نے ایک چیز observe کیا ہے تقریبا کرگل کے جتنے بھی منومنٹس ہیں ان کو میں نے وزٹ کیا ہے تو ہمارے منومنٹس کو پرموڈ کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہیں ہے کہ کرگل میں آرٹیفیکٹس نہیں ہے کرگل میں منومنٹس نہیں ہے بہت زبردس منومنٹس ہیں ہسٹریکل سکنیفیکنس ہیں ان کا heritage بہت زبردسے کرگل میں لیکن unfortunately اتنا زیادہ highlight نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا جیسے آپ شروع کرسے ایریا کا دیکھیں وہاں پہ ہمارا بدہ statue ہے یا چکتن میں چکتن خر ہے اسی طرح سے الگ لگ جگے جیسے آپ ہمارے کرسے ایریا میں بہت سارے منومنٹس ہیں بہت سارے ہسٹریکل ہیریٹیجز ہیں ٹوٹل کرگل میں آپ کرگل کی بات کی جائیں چاہے وار منومنٹس ہو چاہے ہسٹریکل ancient artifacts ہو ہیں ancient heritages ہو ان سب کو promote کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے level کا ایک tourism اپنے جو کارگل کے ثقافت کو ساتھ میں رکھ کر مذہب کو ثقافت کو ہر چیز کو نظر میں رکھ کر ایک tourism promote کرنے کی ضرورت ہے ان پہ کام کیا جا سکتا ہے اور بزاتے خود میرے یہ ہم جانوں کو اگر موقع ملیں تو میرے basic focus education پہ اکثر رہے گا کیونکہ فلحال ابھی ہمیں basic جو چیز education جو کسی بھی society کو change کر سکتا ہے اس پہ focus کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور tourism sector میں بھی ابھی کام بہت زیادہ کرنا ہے منس ابھی شروعات initiatives لینے کی ضرورت ہے سر اس hill council میں عوام نے نوجوانوں کو خاص کر تعلیمی افتہ نوجوانوں کو موقع دیا ہے کہ وہ آگے آ کر عوامی قیادت کریں اگر آپ کو اس hill council میں آپ کو ایک position ملتا ہے ایک ڈیسی یا ڈیسی کے عوضے پہ آپ کو جگہ ملتا ہے تو ایسے میں آپ کی کیا ترجیات ہوں گے زلی کی تعمیر ترقی کے لیے جی دیکھیں یہ position سب سے پہلے ہوتا ہے یہ party کی ذمہ داری ہے وہ جس کو سوپنا چاہیں یہ ان کی vision کی ساب سے ہوگا لیکن اگر مجھے کوئی position ملتا ہے تو definitely میں district cargill کو لے کے میرے مند میں کئی ساری visions ہیں میرے مند میں initiatives ہیں جو میں لینا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی cargill میں education کو لے کے health کو لے کے economy کو لے کے tourism کو لے کے یا sports کو لے کے ہر چیز کو لے کے initiatives لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میں چاہتا ہوں initiatives لوں اب چاہے position ملے یا نہ ملے مجھے اس چیز کی کوئی issue نہیں ہے اگر position نہ ملیں تو ہاں میں اپنے consistency پہ زیادہ focus کر پاؤں گا لیکن اگر ملیں تو out of the books جا کے اور زیادہ کام کر پاؤں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس مجھے position ملے تو ہی میں district کا سوچوں گا ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ میرے قوم ہے میرے district ہے ہر ممکن جو ہم سے ہو سکتا ہے وہ ہم کرنے کے لئے تیار ہیں انشاءاللہ شکریہ سجاد صاحب تو ناظرین یہ ہے سجاد حسین خان جو سلسکو کانسٹونسی سے کاؤنسلر کے طور پر کامیاب ہو کے آئے ہیں ان کا یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں position ملے تب بھی اور نہ ملے تب بھی تعمیر ترقیب پر کام کرتے رہیں گے مقامی قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں